موسیقی رینجرز نے جو اس میں اپنا کانٹریبیوشن کیا ہے لیکن ایک دفعہ پھر یہ نظر آتا ہے کہ اداروں کی آپسی کوڈنیشن اور ان کی آئینی حیثیت پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ رینجرز کے خصوصی اختیارات کی توسی ابھی بھی التوا میں پڑی ہوئی ہے اس کے حوالے سے سندھ حکومت کا جو موقف ہے وہ اس پہ ڈٹ گئے ہیں اور نصار کورو صاحب جو کہ وزیر اطلاعات انشیات ہیں سندھ حکومت کے وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو سنواتے ہیں اور آرٹیکل کے تہت آرٹیکل وان فورٹی سیون کے تہت یہ ہے اس میں کچھ لکھا ہوا کہ جو بھی آپ کاروائیاں کرو اس کے لیے چیف اگزیکٹیو سے اجازت لو جو کانسٹیٹوشن میں لکھا ہوا ہے ہم نے صرف یہ ہی کہا ہے کہ جو کانسٹیٹوشن میں لکھا ہوا ہے اس طرح سے عمل کیا جائے بلدیاتی انتخابات کے وقت یہ سوال اٹھایا گیا کہ کراچی کا کینگ کون ہوگا ایسا لگتا ہے نساء صاحب کی گفتگو سے کہ اس وقت یہ سوال ہے کہ کراچی آپریشن کا چیف اگزیکٹیو آخر کون ہے رینجز نے بھی یہ بات اپنا موقف رکھتے ہوئے سامنے رکھی ہے کہ پاکستان کے تحفظ کے ایٹ کے تھو یعنی پی پی او جس کو کہا جاتا ہے ان کے پاس یہ اختیارات موجود ہیں کہ وہ یہ خصوصی کاروائیاں کریں لیکن بارال اس پر بات کریں گے اس پر دو نکتے بہت ہی اہم ہیں جس پر بات کرنی ضروری ہے کہ کیا واقعی سیاسی شخصیات کی گرفتاری سے پہلے چیف اگزیکٹیو کو بتانا ضروری ہے اور اس وقت جو یہ معاملہ اٹکا ہوا ہے کہ قراردار سند اسیمبلی پہلے اپروف کرے گی تو اختیارات کی توسیح ہوگی یہ قراردار سند اسیمبلی میں گیارہ دسمبر کو رکھی جائے گی اس پر بات کریں گے آج کی دوسری بڑی سٹوری جس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے وہ ہے ہارٹ آف ایشیا کی منسٹیریل میٹنگ جس میں بہت ہی اہم میٹنگز ہوئیں وزیراعظم پاکستان کی سٹیٹمنٹس کی طرف دیکھا جائے تو بہت اہم انداز میں انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان یقیناً ایشیا کا دل ہے اور اس پورے خطے کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ امن و امان کا قیام اور سٹیبلیٹی بہت ہی اپورٹنٹ ہے خاص طور پر اس لیے بھی کہ پریزیڈنٹ اشرف غنی نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ نہ صرف پاکستان سے ازبکستان سے بلکہ پورے سنٹرل ایشیا سے اس وقت جو دہشتگرد ہیں وہ افغانستان کی سرزمین پہ موجود ہیں اور ان کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے ان کو پوری دنیا کی جو سپورٹ ہے وہ چاہیے اس پہ بات کریں گے یہ ہماری آج کی ٹاپ سٹوریز ہیں لیکن اس وقت لیتے ایک چھوٹا سا بریک آپ دیکھ رہے ہیں ڈالوگ ٹونائٹ میں ہوں صدرہ اقبال آج کی سب سے بڑی خبر کہ رینجرز کے خصوصی اختیارات کی معاملہ پھر سے التوا میں پڑ گیا ہے اور اس کو ایک دفعہ پھر ری ڈیریکٹ کر دیا گیا ہے دوبائی کے اجلاس کے بعد جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا عالی سطح کا اجلاس تھا کہ گیارہ دسمبر کو ایک قرارداد سندھ اسیمبلی کے سامنے آئے گی اور اس کے بعد یہ معاملہ تیہ پائے گا سب سے پہلا سوال جو یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ آئینی اس کو بار بار سٹریس کیا جا رہا ہے کہ ان کے جو آئینی حدود ہیں ان کو متعین کرنا بہت ضروری ہے ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہیں اکرام سیگل صاحب دفاعی تجزیہ نگار ہیں سیکیورٹی ایکسپورٹ ہیں اسلام علیکم اکرام صاحب بار اسلام صدرہ اکرام صاحب کراچی آپوریشن بہت تیزی سے جاری ہے لیکن اس وقت یہ رد عمل آنا اور رینجرز کے خصوصی اختیارات کا التوا میں پڑ جانا کیا یہ ڈاکٹر آسم کیس کا رد عمل ہے دیکھیں ڈاکٹر آسم کیس تو ایک کیس ہے جو بہت سے کیسز ان کے اخلاف ہیں ابھی اور اگر آپ نے فالو کر رہی ہیں جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اور جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں ازیر بلوچ کا بھی کیس ہے اس کے اندر کراچی فیشری حابرز کا کیس ہے اس کے اندر لینڈ کی جو کیس ہے جو کڈی اے میں ہوا ہے تو اس کے اندر کافی لوگ جو ہیں وہ بھاگے ہوئے یہاں سے اور اب ہوتا ہے دوبائی میں جا کے کانگرگیٹ ہوئے ہیں ابھی جو سندھ گورمنٹ کھیل رہی ہے وہ آئی تنگ ایک ڈنگرس گیم کھیل رہی ہے وہ اس لیے ڈنگرس گیم کھیل رہی ہے کیونکہ اگر میں یہ بلکل واضح سے کہہ سکتا ہوں کہ فوج پیچھے نہیں ہٹے گا فوج نے ایک فیصلہ کر لیا ہے ہے کہ ہم نے جس مشن میں ہم نکلے ہیں ہم اس مشن کو کمپلیٹ کریں گے ہاں ٹھیک ہے وہ چاہتے ہیں کہ ڈیموکراتک ڈسپنسیشن کے مطابق انڈر دے کانسٹیوشن جو ان کو پاوز مل سکتی ہو ملے لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں سندھ گورمنٹ بائی اینی سٹرچ اف مینجنیشن کہ رینجز کہ اگر آپ پاوز نہیں دی ہیں تو رینجز بیک ڈاؤن کر جائیں گے تو یہ آپ ان کے ایک غلط فہمی ہیں اکرام صاحب لیکن پاوز کو اگر ہم تھوڑا سا الابریٹ کر لیں یہاں پہ ہمارے سامنے کئی سارے بز ورڈز ہیں ایک بز ورڈ ہمارے پاس آیا کہ ٹیرریس کے جو سہولت کار ہیں ان پہ ضرور کاروائی کر سکتی ہے رینجز لیکن یہاں پہ جس چیز پہ سندھ حکومت سٹریس کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ سیاسی شخصیات کو اگر گرفتار کرنا ہے اس سے پہلے چیف اگزیکٹیف کو انفارم کرنا ضروری ہے تو کیا وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیاسی شخصیات احتساب سے بالاتر ہیں بلکل بزنسمن ہو سکتا ہے سیاسی شخصیات ہو سکتا ہے وہ ایک بیروکرائٹ ہو سکتا ہے وہ ایک فوج کا افسر ہو سکتا ہے کرمینل تو کرمینل ہوتا ہے تو اگر آپ کی حالت یہی ہو کہ ہر جگہ آپ نے کسی سے آپ نے جا کے پرمیشن لینا اور دوسری دن وہ غیب ہو جائے گا یہاں سے ملک سے جس طرح پہلے بھی لوگ کافی غیب ہو گئے ہیں تو اس طرح تو پھر آپ کو کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ آپ نے فور وان کر دیا ہوگا کہ بھئی اب میں اس کی خلاف کاروائی کر رہا ہوں اور یہ ہو چکا ہے پہلے ایک دو دفعہ انہوں نے کوشش کی ہے بتانے کی تو دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک میں رول آف لاؤ کے مطابق کرمنل جب ہوتا ہے اس کو کوئی قسم کا پروٹیکشن نہیں ہوتا ہے جو ایک پروٹیکشن ہوتا ہے وہ چند کانسٹوشنل پوست ہوتے ہیں پرائم میسٹر ہو گیا یہ چند پی کر میں بھی ہوگی نیشنل اسیمبلی کا چیف جات یہ چند جگہ ہوتے ہیں جہاں پر آپ پروٹیکشن ہوتی ہے مجھ میں آپ کو تھوڑی بہت آپ نے کاروائی کرنے سے پہلے آپ کو ایک پروسیجر روٹ فالو کرنا پڑتا ہے لیکن یہ تو بات نہیں ہوئی کہ اگر وہ کرمنل ہے اور اگر پولٹیشن ہے تو وہ آپ اس کو نہیں چھو سکتے لیکن اگر اس کی آئینی حیثیت دیکھیں جائے جب ہم بات کرتے ہیں کہ کراچی آپریشن بہت خوش اسلوبی سے آگے بڑھا ہے بہت ساری سیاسی جماعتوں نے اس پہ اپنے تحفظات کا اور بلکہ بہت سارے سوشل آنیلسٹ نے بھی کہا ہے کہ یہ دیرپا عمل نہیں ہے آج ہم اس کو کامیاب کردان رہے ہیں لیکن ایک لانگ ٹرم سلیوشن کے لیے جتنے ادارے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ کچھ سیاسی شخصیات کی جو اس پر انویسٹگیشنز ہو رہی ہیں اس کے لیے ایک جی آئی ٹی بنی ہے اس جی آئی ٹی میں رینجرز شامل ہیں ناب شامل ہیں ایف آئی اے ہے کور ون ہے اب ان کا ایک دائرہ کاروائی تو ان کو متعین کرنا پڑے گا نا دیکھیں وہ تو ضرور متعین کرنا پڑے گا اس میں میں ہر وقت یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ ان برائیڈل پاورز کسی کو نہیں دے سکتے بیکال وہ مسیوز بھی ہوتے ہیں اور مسیوز کی کافی انکامن ہوتے ہیں لیکن اپ دی سیم ٹائم جہاں پور آپ کو واضح ایفیڈنس موجود ہے اس کے مطلب تو آپ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ یہ تو سب چیز انکار کرتے ہیں میں نے تو آج تک ان کو کوئی نہیں سنا کہ کوئی جا کے بول دے کہ ہاں جی میں میں نے یہ غلطی کیا سب چیز بولتا ہے جی نہیں ہوئی بات اس پر آ جاتی ہے کہ ایک فرسٹریشن لیول آگیا ہے جو فوج میں کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں اب بھی بھی قربانیاں دے رہے ہیں سادہ وقت پر اور ہمارے اتنے لوگ جوان شہید ہو گئے ہیں اتنے عفصت شہید ہو گئے ہیں لیکن آخر کس لیے کس لیے اس لیے کہ یہ لوگ کرپشن کرتے رہے انڈر دیموکراتک کور یہ غلط بات ہے اگر آپ یہ کوئی بھی کانسٹریشن کسی دنیا میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی کرمینل کو وہ پروٹیکٹ کرتا ہے اور اگر ایک کاروائی آپ نے کرنا ہے تو آپ نے کوئی پاورز دی ہیں تو وہ پاورز کو جو ہے آپ چیلنج کر سکتے ہیں اگر وہ کوٹ آف لاؤ ہے کوٹ آف لاؤ میں چیلنج ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اکرام صاحب لیکن یہاں پہ بات صرف اور صرف ان کی پوچھ کچ اور گرفتاری تک محدود کیوں ہیں دیکھیں رینجرز کو اگر خصوصی اختیارات مل بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو کوٹس تک تو لانا پڑے گا اس وقت کے اندازے کے مطابق جو پرسوں بریفنگ دی گئی وزیراعظم صاحب کو اور چیف آف آمی سٹاف کو آئی جی سن کا کہنا ہے کہ ساٹھ کے قریب دہشتگردوں کو گرفتار کیا گیا تھا جس میں سے صرف تیس کو پروسیکیوٹ کر پائے ہیں تیس کو رہا کرنا پڑا ہے تو پروسیکیوشن لاؤز بھی تو آپ کے ویک ہیں ہاں دیکھ پروسیکیوشن لاؤز بھی تو اس لئے ملٹری کورٹ سٹ اپ ہوئے تھے نا آپ کے اس لئے ملٹری کورٹ سٹ اپ ہوئے تھے اور دیکھیں پرابلم آیا تھی کہ ویکنس کدر ہے ویکنس پروفیشنل گورنمنٹ کی ہے کہ ان لوگ نے ان کو چاہیے تھا کہ انڈر دیر پاورز دیشوڈ ایف ریفرڈ دیس کیسے تو دیر ملٹری کورٹ لیکن چلیں دیکھیں اس کا حل کیا حل آخر دیکھیں کراچی میں آج حال کیا میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو آپ لیم نہیں کرے ہر پولیٹیکل پارٹی میں کرمینل ایلیمنٹ تھے بڈ پوائنٹ ہے کہ جب کرمینل ایلیمنٹس کو آپ رول آف لاغ کی مطابق آپ بیٹوین جسٹس پر نہیں لائیں گے اور اگر ان کے خلاف ایوڈنس نہیں ہوگا اور اگر وٹنسز نہیں کھڑے گے تو آپ کیا کریں کو ایوڈنس کی ایک خلاف ایوڈنس کی ایک خلاف ٹھیک کہ ابھی تک فیڈل گورمینٹ نے وہ اپنے پوز نہیں کیا اگر فیڈل گورمینٹ چاہتا ہے تو فیڈل گورمینٹ نے آرمی کو پاوز دیے ہوئے ہیں فاتا میں پاوز جو ہے آرٹیکل ٹو فوٹی فائی کیا آگر فاتا میں پاوز ایکسرائز ہو سکتے ہیں وہ بھی تو پاکستان کے شہری ہیں تو یہ کیوں نہیں ہو سکتے کراچی میں تو بات یہ ہے وری سمپل ہے I think سندھ گارمنٹ جو ہے وہ اپنی ایک فائن ایج پر گیم کھیل رہی ہے آپ نے یہاں پہ آٹکر 245 کا ذکر کیا میں اس پہ آنا چاہوں گے لیکن اس سے پہلے if you will allow me to understand this a little better تھوڑا سا between the lines کچھ اور messages بھی آ رہے ہیں اگر سندھ حکومت اس بات پہ stress کرتی ہے کہ کسی بھی سیاسی گرفتاری سے پہلے آپ چیف اگزیکیٹیف کو inform کریں اور اس میں کسی طرح کا بھی ابھام پایا جاتا ہے رینجز کی طرف سے یا انسٹیٹوشنز کی طرف سے تو کیا یہ یہ بھی اشارہ کرتا ہے کہ there is lack of trust there is some sort of a trust deficit over there there is no lack of trust they are very confident وہ بات یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے چوری کی ہے اور ان کے لوگوں نے چوری کی ہے اور جب چوری کی ہے تو وہ اب سینہ زوری پر آگئے اور وہ سینہ زوری جو ہے وہ political cover لے رہے ہیں democratic dispensation کا یہ دمکری دمکریسی نہیں ہے اور میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جو ہے بڑی ایک fine edge پر یہ کھیل رہے ہیں کیونکہ میں بار بار repeat کر چکا ہوں کہ فوج نے ایک فیصلہ کر لیا ہے اور فوج نے فیصلہ کر لیا کہ جس راستے میں ہم گئے ہیں ہم نے فاٹا میں clear کر رہا ہے وہ different operation تھا ہم نے کراچی کو more or less کافی کنٹرول میں لیا ہے جو میں ادم اعتماد کی بات کر رہی ہوں اگر رینجز کی طرف سے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے یہ information sharing نہیں ہو رہی تو کیا اس کو یہ مطلب لیا جائے کہ ادم اعتماد ہے اگر یہ information share کی جاتی ہے تو جن کو گرفتاری کا جس کا ارادہ کیا جاتا ہے جس کو گرفتار کرنا ہوتا ہے شاید وہ ملک چھوڑ کر چلا جائے یہ ایک ہچکچاہت ہے بلکل یہ ہے بلکل یہ ہے جی میں تو انفیکٹ میں تو بڑا زیادہ میٹنگ کو جائے گا واری م ملکل یہ سن سوا جائے گا اب جان کے دیکھیں میں آپ رہا تھا کہ سندھ کی بھی میٹنگ تو ہوتی ہوتی 25 وہ تو تو دبائی میں ہوتی ہوتی یہاں تو پارک کراچی میں تو نہیں ہوتی ہے جس طرح کہ ہم نے کل بھی اجلاب دیکھا ہے لیکن صاحب آپ نے ذکر کیا آرٹیکل 245 کا اب جو سندھ حکومت کا موقف حالانکہ ہم نے نصار کھور صاحب کی گفتگو اپنے ویورز کو سنائی اس میں شاید اتنی تفصیل سے انہوں نے بیان نہیں کیا ان کا ماننا یہ ہے کہ انصداد دہشتگردی کا ایکٹ ہے جس کا سیکشن نمبر 9 کے تحت پہلے آپ رینجرز کو اختیارات دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد پی پی او یعنی تحفظ پاکستان ایکٹ کے تھو آپ خصوصی اختیارات وفاق دے سکتی ہے لیکن اس کے لیے پہلی شرط جو یہ لوگ مانتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے انصداد دہشتگردی کے سیکشن 9 کے تحت پہلے جو صوبائی حکومت ہے وہ آواز دے وہ یہ اظہار کرے کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے بھر دین اگین دی چیف ایگزیکٹیو یا جو پوری کاروائی کا کیاپٹن ہے وہ صوبائی چیف منسٹر ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں سمپل بات میں انسٹیٹ اف گوئنگ اراؤنڈ بیٹنگ اراؤنڈ بوش سمپل بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ ڈیموکرسی سن میں قائم رہے ٹھیک ہے جی اور فیڈرل گورنمنٹ کو پتا ہے اور جس طرح پہلے دن سے اپیکس کمیٹی کی میٹنگ ستی اور ابھی تک چل رہی تھی ان کو پتا ہے کہ سن گورنمنٹ کو آپریٹ نہیں کر رہا ٹھیک ہے جی اور سن گورنمنٹ جتنی بھی ہرڈلز کر سکتا ہے وہ کرے گا تو آپ پروفیشنل گورنمنٹ میں جائیں گے پروفیشنل اسیملی جائیں گے وہ کیا کرے گے کیونکہ ان کے ہی تو لوگ بیچ میں شامل ہیں ان کے تو لوگ بیچ میں جائیں میں یہ نہیں کہتا کہ پوری اسیمبلیز میں شامل ہیں بٹ ایک پرسنٹیج تو ان کی شامل ہے تو وہ ایک کلب بن گیا ہے پروٹیکشنٹ کا کہ جی آپ نہ کریں تو فیڈرل گورنمنٹ کہا تک جائے گی کہ دیمکرسی کو پروٹیکٹ کرنے دیمکرسی کو کوئی آنچ نہیں آئے گی اگر ایک گورنمنٹ کو آپ ہٹا دیتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کرمینلز کے ساتھ کرمینلی ڈسپوزڈ ہے لیکن اگر یہی دیمکرسی کی استحکام کی بات کی جائے اور سندھ حکومت کی جو ریزرویشنز تھیں کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ پچھلے دنوں جب چیف آف آمی سٹاف اور وزیراعظم کراچی میں موجود تھے تو انہی ریزرویشنز کو تو اڈریس کیا گیا تھا ہم نے تو یہ سنا تھا کہ اس میٹنگ کے بعد تمام تحفظات کو اڈریس کر لیا گیا ہے جو وسائل کی کمی اگر سندھ حکومت کہہ رہی ہے تو وعدہ کیا گیا ہے کہ اور وسائل ملیں گے لیکن پھر یہ جو رینجرز کے اختیارات کی توسیح ہے یہ ابھی تک التواہ میں کیوں پڑھی ہوئی ہے اس لیے کیونکہ جو آدمی جو ڈرتا ہے کہ اس کے خلاف کاروائی ہوگی وہ تو دبائی میں بیٹھا ہے نا جی اور یہاں پر جو بھی کچھ وہ اگری کر لیں وہ تو جب باہر جائیں گے تو دبائی جب رنگ کریں گے تو اس پر بولے گا تم نے کیا بکباس کیا ہے ٹھیک ہے اور وہ کریں گے جو وہ دبائی سے بولتا ہے ٹھیک ہے تو ان کی یہ تو ڈبل گیم ہی چل رہی ہے اور وہ کبھی بھی نہیں ہونے دے گا وہ جانتا ہے کہ جس دن ان کو اور کیونکہ ابھی ایمکو ایم کے جو تھی ان کے کرنیل ایلیمنٹس کافی نکل گئے تھے ایمکو ایم دیکھیں ایمکو ایمی اس کی ایک باٹی بک پارٹی ہوتے ہیں تو ان کے اندرہ کافی صفاہ ہو گیا آب یہ درتے ہیں کہ پی 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 میں کیونکہ ازیار بلوچ ساہب سے پکڑے گئے ہیں اور ازرکا را فڈلی برزا صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس کے بعد تو پی 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 کی باری آگی نا تو یہ نیچرلی وہ آپ کو تھوڑی خوری چھوٹی دے گے کہ آپ جا کہ ان کی لوگوں کو پکڑے گے اکران صاحب ان لائٹر نوت مکم کے کچھ رینماوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپریشن کے بعد دیکھی مکم کی پوپولاریٹی بڑھ گئی اور انہوں نے بلدیاتی انتخابات میں اتنا اچھا پر فارم کیا اور کراچی کو لٹریلی کلین سویپ کیا ہے تو کہتے تھوڑا تھوڑا آپریشن دوسری جماعتوں پہ بھی کر دیجئے ان کی پوپولاریٹی بھی بڑھ جائے گی بلکل میں بلکل مانتا ہوں جی ان کی پوپولاریٹی بہت بڑھ جائے گی اور میں یہ کہتا ہوں دعوے سے پیپولز پارٹی بہت اچھی پارٹی ہوتی تھی ایک زمانے میں جب تک چور اور چکے اس میں آکے شامل نہیں ہو گئے تو بات یہ ہے کہ یہ کارلی بھٹو کی پارٹی نہیں ہے یہ بینظیر کی پارٹی نہیں ہے یہ تو ایک پارٹی بنائی گئی ہے you know on a fake will you know which آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی وہ will گئی کدھر وہ ایک paper transaction ہے جو آپ ہم اور آپ دھونڈی رہے ہیں کہ وہ کپ کپ بنا کس طرح بنا اور وہ کدھر گیا بات دیکھیں بات یہ ہے but having said that اکرام صاحب ایک آئینی حیثیت یا جو حکوم دیکھیں میں آپ سے اچھا ہی بات کرتا ہوں ایک آدمی جو کہتا ہے نا ہوشیار 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 تو اس کو ادھر آکے ہوشیاری اپنی دکھانی چاہیے نا اگر اس میں جرت ہے تو کراچی میں آئے نا اپنے ہوشیاری دکھائے لیکن اکرام صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ دیکھیں سندھ حکومت کے پاس یہ آئینی حیثیت یہ آئینی اختیار تو ہے اور وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ آئین کی روح سے بلکل صحیح ہے کہ جی پہلے سندھ اسیمبلی میں قرارداد ہوگی گیارہ دسمبر کو یہ قرارداد سامنے رکھی جائے گی پھر یہ منظور ہوتی ہے تم آگے لیا ایک اور کچھ حبریں ہم اس وقت سن رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے رابطہ قائم کیا ہے اور بیکڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے کیونکہ ان دونوں کے ہی کارکنوں کے نام اکثر لیے جاتے ہیں اور رینجز کی کاروائی میں بھی سامنے آتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ گیارہ دسمبر تک کوئی یعنی امکانات ہیں ایم کیو ایم کے سندھ حکومت میں شامل ہو جانے کے دیکھیں میں سمجھوں گا یہ ایم کیو ایم کیو ایم کے لیے بہت بڑی ایک سٹوپیڈٹی ہوگی کیونکہ جو کچھ ایم کیو ایم کے ساتھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا اور اب اگر وہ یہ کریں گے تو وہ پیپلز پارٹی کے جو کریپلے لیمیں کو بچائیں گے تو آئی تنک جب ان کو یہ پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا ہے رینجز کرا کہ ان کو کریپلے لیمیں کو کریپلے لیمیں تو آپ جس طرح وہ کہتے ہیں ان کی بھی پپولیٹی بڑھنے دیں آپ پی 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 کی بھی تو ایم کیا ایم ایم دی دی سیمپل بات یہ ہے کہ آپ ڈیمکراتک ڈیسپنسشن کریں آرٹیکل 245 کریں ایٹی ایڈ او ڈا دے کرمینل ایلیمنٹ جو ہیں وہ ارگنائز ٹرائم سے شامل ہیں ارگنائز ٹرائم کے ساتھ دہشتگردی ہو رہی ہے ملک میں آپ دہشتگردی کو اور افورڈ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کراچی کے کتنا حالت بدل گیا ہے ٹھیک ہے کراچی میں یہ حال تھا کہ آپ لوگ نکل نہیں سکتے تھے آپ جا کے ابھی آبھی جائیں سرکوں میں دیکھیں بزاروں میں دیکھیں کتنے لوگ وہاں پر نکلے ہوئے ہیں باہر لیکن اکران صاحب آپ نے سمجھتے کہ ہمیشہ رینجرز کی اختیارات کی توصیح ہوتی ہے اور پھر جس دن ان کی اختیارات ختم ہونے ہوتے ہیں یہ ہمیشہ کی طرح یہ ڈیبیٹ اُبھر کر سامنے آتی ہے کہ کیا ان کی آئینی حیثیت ہے کیا نہیں ہم شروع میں بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بہت جب ہم کھراچی آپریشن کے خاتمے کی بات کرتے ہیں لیکن کیا یہ ہمارے لیے ایک لانگ ٹرم سلیوشن ہے کیونکہ آپ رینجرز کو تو پاوز دے دیتے ہیں آپ صفائی اور سٹیبلیٹی بھی کراچی میں لے آتے ہیں لیکن یہ جن کا کام ہے مثال کے طور پر ایلیٹ فورسز کی بات کی جاتی ہے یہاں پر کوڈینیشن بٹوین ویریس انسٹیوشنز کی بات کی جاتی ہے یا پھر پولیس ریفارمز کی بات کی جاتی ہے سند پولیس کو تو آپ پھر بھی ایکوپ نہیں کر رہے ہیں ان کو تو آپ ان میں تو استحقام لا نہیں رہے ان کے ریفارمز ہم کر نہیں رہے یہ چیزیں کیوں اگنور ہوتی ہیں دیکھیں میں سند پولیس نے پچھلے ایک سال میں کافی کام کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں اگر رینجرز نے کام کیا ہے تو اس کے ساتھ پولیس بھی شامل تھے لیکن پولیس کی حال یہ ہے کہ اتنی بیڈلی پولیٹیسائز ہو گئی ہے اور اتنی ان کے اندر کرنیل ایلمنٹ اتنے بھر گئے ہیں کہ پولیس ریفارم کریں جو کچھ بھی کریں جب تک آپ ایک کمپلیٹ اوورال نہیں کریں گے سند پولیس کو تو آپ کا وہ نہیں ہوگا بات سند پولیس نے ایک اچھے ایلمنٹ بھی ہیں سند پولیٹیکل لفہ داری ڈیلیمٹس بھی ہیں دیپولیٹیسائز کرنے کا معلہ تو سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ پولیس کو دیپولیٹیسائز کیجے دیکھیں مزدار بات یہ ہے کہ جو بات فوج کر رہی ہے اور جو بات فیڈل گورنمنٹ کر رہی ہے اسے ساہے بات تو آپ کی چیف جسٹس کرنے ہیں آپ کی چیف جسٹس سپریم کورٹ کے واضح طور پر انہیں یہ باتیں کی ہیں جگہ جگہ پر ایک جگہ بھی نہیں کافی جگہ پر تو بات سمپل آ جاتی ہے کہ کس طرح جائے رول آف لاؤ یا سپیرٹ آف دا لاؤ اب یہ جو ہے یہ آرٹیکل نائن اور آرٹیکل بیو جو مولتے نا ایک پیپر لیف فگ لیف ہے جسے آپ اپنے کو چھپا کر رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اس فگ لیف کو آپ کتنا دن تک آپ کو کرے گے میں سیترہ سمپل بات ہے فوج کو آپ جو ہے ایک فیصلہ کر لیا ہے اور آپ کچھ بھی بول لیں وہ اب میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں کہ پروفیجن اسیمبلی نہ دے رینجرز کو کافر میں تو چاہتا ہوں کہ نہ دے پھر آپ دیکھیں یہاں پر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ بات سمپل ہے کہ فوج نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اس جگہ کو سیدھا کرنا ہے ٹھیک کرنا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم نہیں آئے سامنے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سندھ پولیس نے شانہ بشانہ ان کے کام کیا ہے رینجرز بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کاروائی اگر ہم نے کرنی ہے تو ہم سندھ پولیس کو ساتھ لے کے جائیں گے لیکن پولیس میں وہ جو لانگ ٹرم ریفارمز لے کے آنے ہیں تاکہ کراچی کی صورتحال سندھ کی صورتحال پورے ملک کی صورتحال بہتر ہو اس پہ کوئی بات نہیں کی جاری میں بہترانے کی صورتحال ہوا آپ دے کاروائی کنگ ایرے والے کے لئے آپ کے لئے اگر مہینے اور بچتے رہے ہیں میں یقین سے کہتا ہوں کہ جتنی evidence ان کے خلاف ہے اور دکٹر آسین کچھ بھی کہلے ابھی جا کے قورٹ میں کچھ بھی کرلے ان کی تو ویڈیو ٹیپ کنفیشنز ہیں سب سامنے ہیں اگر سامنے آپ ٹیلی وائز نہیں کر سکتے لیکن اگر ٹیلی وائز کر سکتے تو پتہ نہیں آپ کو کیا کیا باتیں پتہ چلتی جو انہیں باتیں کی ہیں without being any caution voluntarily انہیں کنفیشن کیا ہے تو بات یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ سمپل بات یہ ہے کہ نہ ہم پولیس کو ہم بلتے ہیں پولیس بالکل ٹھیک ہے ہو سکتی ہے پٹ پولیس کو جو گائیڈ کر رہے ہیں ان کو اب ہٹا جے اور سب چیز ٹھیک ہو جائے گا بلکل ٹھیک ہے اس بات میں میں بلکل اگری کرتا ہوں سندھ گورنمنٹ سے کہ پنجاب میں بھی ہے یہ کمیلل ایلیمنٹس پکیپی میں بھی ہے اور بلجستان میں بھی ہے اور ہر جگہ جو کروای ہے وہ ایکلی ہونا چاہیے اس بات میں میں ان کے ساتھ ہوں بلکل اگری کرتا ہوں ہانڈر پسینٹ کہ یہ جو خالی سندھ کے اندر ہے یہ نہیں کر سکتا ہے لیکن ٹھیک ہے اگر آپ نے کرنا بھی ہے بھائی نمبرز کرنا ہے جس کا بولتے ہیں بھائی سٹیجز کرنا ہے وہ بھی کر لیں لیکن آپ کی انٹینسنز بڑی کلیر ہونی چاہیے کہ آپ میں تو بڑا کلیر بولتا ہوں کہ پنجاب کے اندر ٹھیک ٹھیک کرمنل ایلمنٹس موجود ہیں اور ان کے جو گورنمنٹ کی پارٹی ہے اس کے اندر موجود ہے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکنڈ فیز شروع بات ہونے کی اس آپریشن کی اور اس آپریشن کلین اپ اس کو اگر کہا جائے اس کے لئے تو کہا جا رہا تھا کہ شوال کے مہینے سے یہ شروع ہو جائے گا خاص طور پر ہم ساؤتھ پنجاب کی بات سن رہے تھے اور اس لئے بھی کیونکہ حالی میں ہونے والی کئی دہشتگردی کے جب معاملات کو کریدہ گیا کراچی میں تو اس کے سراخ ساؤتھ پنجاب سے جا کر ملے ہیں لیکن وہاں پہ کاروائی کب تک شروع ہوگی یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس کے علاوہ آج کی جو دوسری بڑی ہماری سٹوری ہے جب ہم بات کرتے ہیں ہارٹ آف ایشیا کی اس قرارداد میں بھی تمام وزراء خارجہ تمام ممالک اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ اگر آپ نے دائش کا آپ نے دہشتگردوں کا کلہ کمہ کرنا ہے اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ان کے سہولتکاروں کو ان کی فنڈنگ کو روکا جائے اس پر بات کریں گے تھوٹا سا بریک لیتے ہیں we'll be right back welcome back after the break آپ دیکھ رہے ہیں ڈالوگ tonight اب بات ہارٹ آف ایشیا کے حوالے سے یہ بہت ہی اہم منسٹریل میٹنگ جس کا آج پروپرلی آغاز ہوا ہے اسلام آباد میں اور what a beginning it has been جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ اشرف غنی موجود تھے پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف صاحب موجود تھے اور بہت ہی اہم اعلان کیا گیا پریس کانفرنسز میں جو بات نہیں کی گئی وہ بہت اہم ہیں اس کے علاوہ سشما سوبراج the minister for external affairs of india وہ بھی اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور ان کی ایک one on one میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب سے میسیج بھی انہوں نے پرائم منسٹر نریندر موڈی کا پہنچایا ہے ان کو اس کے بارے میں بھی کافی قیاس رائیاں ہو رہی ہیں لیکن سب سے پہلے آپ سے شیئر کریں گے the image of the week which has been the turning point of it all 6 دسمبر کو ہونے والی Bangkok میں national security advisors of india and pakistan کی ایک میٹنگ رہی جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جنرل ناصر جنجوہ پاکستان کے national security advisor اور اجید دوول صاحب نے ملاقات کی اور ان کی یعنی یہ ایک اہم بات اس کے حوالے سے یہ ہے کہ turning point اس کو سمجھا جا رہا ہے اور خاص طور پر اس لیے بھی because this image is worth a thousand words اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ایک اگر peace کی بات کی جائے stability کی بات کی جائے تو it's a state of mind اور خاص طور پر اجید دوول کے حوالے سے جو باتیں تھی جو ان کا کردار رہا ہے پورے خطے کے حوالے سے اس پہ کافی قیاسرائیاں کی جاتی ہیں so this has been an important turning point secondly میڈیا کو اس کے بارے میں کوئی آگئی نہیں تھی اسی میٹنگ میں دونوں ممالک کے secretaries بھی شامل تھے لیکن اس میٹنگ کے ہو جانے کے بعد میڈیا کو بتایا گیا اس کی ایک وجہ یہ بھی تصور کی جاتی ہے کہ اکثر میڈیا انڈیا اور پاکستان کے جو روابط ہوتے ہیں جو مذاقرات ہوتے ہیں اس کو ہارڈ لائنرز ہائی جیک کر لیتے ہیں شاید یہ ایک وجہ رہی ہوگی یہ اس پہ مزید روشنی دالیں گے اب ہمیں جوائن کی ہے another very important guest of ours ambassador شاہد امین صاحب آئے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ سر یہاں پہ آنے کا آپ نے افغانستان میں بھی سرف کی ہے as ambassador of پاکستان تو آپ کا تجزیہ لیں گے لیکن سب سے پہلے آپ یہ national security advisers کی میٹنگ کو کیسے دیکھ رہے ہیں یقیناً جیسے آپ نے صحیح کہا ہے کہ اس میٹنگ سے ایک نیا trend بظاہر دیکھنے میں آیا ہے عجید دوال صاحب کی ریپوٹیشن ہمارے ہاں تو بیچھی نہیں ہے اور ان کا جو ریکارڈ ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب باتیت ہوتی ہے تو ان اناثر سے ہوتی ہے جن کے ساتھ زیادہ دشواری ہوتی ہے مطلب جو آپ جیسے خیال کہیں ان سے باتیت کا تو خوی فائدہ نہیں ہوتا تو it's best کہ you take the bull by the horn اور ان کے ساتھ باتیت جو بظاہر چار گھنٹے چلی اور اس کے بعد ایک جو statement آیا joint statement اس میں کئی اچھی باتیں کہیں کہیں کہ تو بڑا constructive dialogue تھا اور اس میں یہ بھی تیہ ہوا کہ dialogue جو ہے دونوں ملکوں میں شروع ہوگا جس میں کشمیر بھی شامل ہے یہ ایک ہماری ایک قسم کی omission تھی ufa summit کے کہ کشمیر کا نام نہیں لیا گیا تھا بلکہ focus اس پہ طرف نہیں تھا لیکن دیکھیں یہ ہمیں اس کو صحیح تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ Paris summit میں جب دونوں وزراء عظم کی ملاقات ہوئی تھی چاہے اتفاقی کہلیں یا جو بھی کہلیں میرے خیال میں تو یقیناً دونوں کو علم تھا کہ آپس میں ملنے کا موقع آئے گا مطلب یہ تو نہیں ہو تکتا کہ بلکل چلتے بھرتے اگدم سے بات ہو جائے تو اس میں جو دونوں کی طرف سے ایک ہدایت دی گئی کہ اب ڈائلوگ شروع ہوگا اور اس کے بعد سشما سواراج کا اسلام آمد آنا تے پایا اور اس کے پہلے بات تو یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد سشما سواراج کا آنا ہوا اور آج انہوں نے وزیراعظم سے ملاقات کے بعد ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے ابھی میں اس کا ریکارڈ دیکھا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویسے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سفارتی تعلقات میں استحقام آرہا ہے لیکن ان کے آنے سے ایک روز قبل تک ہمارے پاس انٹمیشن نہیں تھی کیا اس کو جان بوجھ کر سیکریٹیو رکھا گیا بلکل اسی طرح جیسے نیشن سیکیورٹی ایڈوائزز کی میٹنگ کی ایک دپلومیسی کا پرانی روایت ہے کہ باتتی جب آن ریکارڈ ہوتی ہے تو بڑی اس میں انفلیکسیبیلیٹی آجاتی ہے کیونکہ سارا میڈیا دیکھ رہا ہے آپ کے دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں وہ اس پیکر میں ہوتے ہیں کہ آپ نے سرینڈر تو نہیں کر دیا آپ نے ملک کو بٹھے تو نہیں کر دیا وغیرہ وغیرہ تو یو بکم ایکسٹر بلکہ یو بکم ویری ریجید تو اس لیے ڈیپلومیسی ہمیشہ تبھی کامیاب ہوتی ہے جبکہ اوے فرم دی لائم لائٹ ہوتی ہے سشما سوراو ہز بین نون فر ہاویگ ویری ویری سٹرانس وہ کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ ٹف ڈیسیزن سمیں لینے پڑیں گے اپنے آپ کو منوانا پڑے گا آج آپ ان کی پوزیشن کیسے دیکھتے ہیں جب ان کے اپنے ملک میں انتہا پسندی روڈ پہ ہے بلکل یقیناً ان کو اس کا فیس کرنا ہوگا اور تیار رہنا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ انڈیا نے اپنے آپ کو ریورز کیا ہے لیٹس بی بلنٹ آج یہ جو ڈیسیزن آیا ہے کہ کامپوزیٹ ڈائلوگ ویل بی ریزیوم ابھی جو پریس کانفرنس سوشمہ سوار آج اور سرطہ آج عزیز نے جو 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 جوئنٹ کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ کامپوزیٹ ڈائلوگ ویل بی ریزیوم اور اس کے اندر مختلف اسیوز ہیں جس میں کشمیر بھی شامل ہے تو اب تک انڈیا کی پوزیشن یہ تھی کہ پہلے بمبئی کے واقعے کا معاملہ تیار کیا جائے پہلے ٹیررزم کے اوپر پاکستان کے طرف سے کوئی تسلیم بات ہے اس کے بعد باتچیت ہوگی اب تو آپ نے ریورز کر لیا اپنے آپ کو لیکن ہمیں اس پہ گلوٹ نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ پھر وہ ڈیفنسیف پہ چلے جائیں گے وہاں پہ ہارڈ لائنر تو ان کی جان کے پیچھے پڑھیں گے دن دیو سٹارٹو بیک ٹریک تو ایسے موقع پہ وی شوڈ پلے اٹ کول وی شوڈ پلے اٹ کول اور یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ ایک طرح سے پرہ سے پاکستان کے لئے سفارتی فتح ہے لیکن بات کر لیتے ہیں کچھ افغانستان کی کیونکہ ہارٹ اوف ایشیا اصل میں افغانستان کی سٹیبلیٹی اور سیکیورٹی اور پیس کی حوالے سے اکران صاحب اگر میں آپ کی طرف تو اشرف غنی صاحب سے آج ایکسپیک کیا جا رہا تھا جب پوری دنیا کرائیسز ریفیوجیز کا ذکر کر رہی ہے مہاجرین کی بات کر رہی ہے تو پاکستان تو کئی دہائیوں سے سیکڑوں نہیں لاکھوں افغان مہاجرینوں کی پناہ جگہ بناوا ہے ان کا کوئی ذکر آج بھی انہوں نے نہیں کیا اس سے کچھ خلش سی رہ گئی آپ کیا کہیں گے اور کہیں گے بھی نہیں جی وہ کیوسلی نہیں کہیں گے کیونکہ آپ کے ان کے گورنمنٹ میں بہت سے لوگ موجود ہیں جو یہاں پر پناہ لے کے تھے بہت سالوں سے آپ دیکھیں حمید قرضائی صاحب اور ان کی فیملی ان فیکٹ آئی ایس آئی کے ڈول پر تھی کوئٹا میں بہت سال جو ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کے فیملیز ہیں اسلام آباد میں رہتے ہیں ابھی بھی رہتے ہیں تو یہ تھی آبیسلی یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں جو خرید کر کے بڑے بڑے کھارے رہتے ہیں لیکن جو اپنے جو مہاجرین ہیں جو 1.7 ملین جو کیمپس میں ہیں اور 1.6 ملین جو ایسے ادھر ادھر پھرتے ہیں ان کے بارے 3.3 ملین کے بارے تو کبھی نہیں بات کرتے اور یہ ہماری پرابلم ہے یہ ہماری پرابلم ہے ہمیں بھی بابر کرانی چاہیے تھی شاید صاحب آپ کیا کہیں گے کہ بہت اہم بات یہ ہے کہ اٹلیس انہوں نے یہ مانا کہ افغانستان کی سرزمین میں دہشتگرد موجود ہیں دائش کا بھی انہوں نے وہاں پہ سراختیا اور مدد مانگی ہے دوسرا یہ کہ خوش آئین بات پاکستان کے ازاویہ سے یہ ہے کہ بارڈر لاز کو سٹرک کرنے کی بات کی گئی ہے تاکہ یہ پورس نار ہے اس پہ پیشرفت آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پیشرفت جو بھی ہے وہ بڑی امید عوضہ ہے اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ بارڈر تو پورس ہے یہ آپ کو معلوم ہے لیکن ہم نے ایک طریقہ کار بتایا تھا کہ اگر وہاں پہ کوئی فینسنگ کی جائے تو اس سے کچھ نہ کچھ حد تک تو یہ معملاہ حل کیا جا سکتا ہے لیکن وہ افغانستان کا وہ ڈیورن لائن کا ایک بگ بیر لگا ہوا ہے کہ اگر چھے دیکھا جائے کہ یہ انٹرنیشنل لو میں اب یہ ہو گیا کہ ریکنیشن اس بائی انٹینڈ نوٹ بائی جیسٹ چھرانے زمانے میں کہ آپ نے ایک نیا مور سمجھا جائے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں کیا اس کو ایک نیا مور سمجھا جائے میرے خال میں آج کی ملاقات کو ایک تو اشرف غنی کا پاکستان آنا بزاتے خود ایک اچھی چیز ہے کیونکہ پچھلی دن انہوں نے کافی نیگٹیو سٹیٹمنٹس دیئے تھے دوسرے انہوں نے جو آج تقریر کیا آپ نے بھی شاید سنی ہوگی میرے خال میں بڑی معقول تقریر کی اس میں کہیں انہوں نے پاکستان کے اوپر اشارتاً بھی کوئی حملہ نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ دہشت گردی کا مسئلہ جو ہے جس میں القاعدہ اور دائش اور اوزبکستان اور چائنہ اور کہاں کہاں کے لوگ ہیں ایک گلوبل ایشو ہے اور افغانستان میں ان لوگوں نے اکرم کی پناہ گاہ بنائی ہوئی ہے بہت بہت شکریہ امباسیڈر شاہد امین فر بینگ ہے ویدہ سکرام سیگل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ کے تجزیوں سے آج کے اس پروگرام کا میرے خیال میں بہت ہی زیادہ it has been a substantive dialogue for us لیکن اب چلتے چلتے وہ surprise وہ package جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کراچی والوں کے بارے میں کہا گیا کہ شاید زندہ لاشے ہیں شاید شعور نہیں رکھتے خاص طور پر سیاسی شعور ہمارے پاس آپ کے لئے ایک special surprise ہے کیونکہ کراچی میں انگنت ہمیں نظر آئیں گے کہ treasures موجود ہیں خاص طور پر اگر architectural اور cultural heritage کی یہاں پر بات کی جائے اسی میں old custom house بھی آتا ہے اسی حوالے سے ایک بہت ہی اہم public جس کو کہتے ہیں space کو create کیا گیا اور کراچی والوں نے اپنے مسائل کو خود حل کیا اپنے آپ کو خود اپنے آپ کو سوارنے کی اور اپنانے کی کوشش کی ہمارے پاس یہ special exclusive report ہے which has been produced by شامین عبید چنوئے productions and we are very grateful to her for this آئیے دیکھتے ہیں اور آپ کو دکھائیں کہ اصل کراچی کیا ہے جو میں نے دیکھا بہت خوبصورت ہمارا پرانا سٹی ہوتا تھا اور اب جس کے آس میں ہے پڑا ہوا پاہوں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی کوئی ٹرافک کا قانون نہیں بورا حال ہے اتنا بورا حال ہے کہ جس کی انتہانی یہاں کے مکینے یہاں کے لوگ بہت پریشان ہیں لیڈیز کا چلنا بچوں کا چلنا بھرا مشکلہ کام ہے بلڈنگ میں میں کام کر رہا ہوں یہ custom house یہ پاکستان کی بیک بون ہے پاکستان کا تقریباً چالیس سن سے ڈریونیو یہ دے رہی ہے شاید عبداللہ صاحب ایک بار میرے پاس درائے تھے اور پھر انہوں نے یہ دو بلڈنگز کو خاص طور پر دیکھا the kpt and the imperial custom house تو انہوں نے بھی میرے سے یہ شیئر کیا کہ یہ architectural marvels ہیں ہمارے پاس ہمارے colonial history کے اور وہ اس طرح کے neighborhood میں پاس گیا یہ public spaces بنانی میرے خال میں بہت ضروری ہیں اور یہ بننی چاہیے ہمارا کلچر ٹوٹ رہا ہے گریکس آ گئے ہیں اس میں ہم سب کو اس کو بچانا ہے اب جو ہم نے انویجن کیا ہے کہ ایک اچھی سپیٹ آئے گی پوری طرح واشت اور رینویٹی جیسے جیسے پرانی پرانی پر اس کو لیٹ کیا جاتا ہے ہم نے عام لڑکوں کو جو کہ روڈ پہ اپنا ٹائم گایا کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ بھئی آؤ اور آج کر یہ دیکھو یہ اس کو صاف کرو یہ کام بھی سیکھ جاؤ پورے روڈ بنائیا کر دیا ساری ڈرینیج سسٹم نہیں کی ساری انڈرگراؤنڈ وائرنگ کی تو ہم ایک کوشش کر کے اس کام کو زور زبردستی کر رہے ہیں کہ چلو دوبارہ سے دیکھتے ہیں یار کیسے نہیں ہو سکتا بہت ہی بولڈ اس کا ایک کریکٹر ہے اس کی مضبوطی ہے ایک ایک ریدم ہے جو کہ ضرورت ہے اب ہماری اس کراچی کو کہ کسی پیکن پہ آ جائیں واقعی ایک ہمارے لئے تو بڑا زددست سٹریٹ بن گئی ہے جو ابھی تک کراچی کیلئے پہلی فکسوس سٹریٹ میں شامل ہے ابھی ماشا دے جگہ بہت اچھی بن گئی ہے سیم بن گئی ہے اور لوگوں کو جنب بیٹھنے کے لئے سکون میں ملک احساس